موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ نننی آدھو وقت ہو چکا ہے اتب دیش کی بڑی خبروں کا روک کرتے ہیں خبر کیوں نگر نکائے کے نرواشت مہاپور ادھکش اور پارشدوں کے شپت گرہ سماروں کا آئیوشن کیا گیا بتادے کی ساٹھ سو ساٹھ نگر نکائوں میں چھنا ہوئے ان میں سے سترے نگر نگموں کے مہاپور سیٹ پر جیت درج کرنے کے ساتھ ہی بھاشپا نے تمام نگر پالکہ پرشدوں اور نگر پنچات ادھکش کی سیٹوں پر بھی وجہ حاصل کیا اسی کرم میں لکناؤ کے اندرا گاندی پرتستان میں میار اور پارشدوں کا سپت گرہ سماروں ہوا اس دوران منڈلائیوکت روشن جیکب نے نو نرواشت میر سشما کھرکوال کو شپت دلائی تو مہی پردیش کے الگ الگ زیلوں میں بھی ادھکش اور پارشدوں نے شپت لی پریاغراج سلطانپور اور علیگر میں بھی شپت سماروں کا آئیوشن ہوا جہاں سبھی نو نرواشت ادھکش اور سبھاس صدوں نے شپت لیا شپت گرہڑ کے دوران بھاری سنکھیا میں لوگ موجود رہے شپت گرہڑ کے دوران بھاری سنکھیا میں لوگ موجود رہے شپت گرہڑ کے دلی چل کے آپ کے اترولی میں ہوں تو اس اترولی نگرپالی کا کا نام کتنی دور دور تک گیا ہے اور یہ سارا سرے ہمارے بھائی وریندر سنگھ لوڈی جی کو جاتا ہے مرد ماما بھاری ہے آج نگرپالی کا دلشپت کے ساتھ ساتھ کتنے سواسدوں کی سپت ہوئی آئیے 25 سواسدوں کی سپت ہوئی ہے نگرپالی کا دلشپت گرہڑ ہوئی ہے انہیں بہت 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 آئی اترولی کی جنتہ کو بہت 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 آئی بہت بہت شپت کامنا ہے یہ لوگ کنٹلی جیت نہیں ہے اور اترولی کی جنتہ سمجھ پی ہے تو نو نیرواچت میر ادھکش سدسیوں کا شپت گرہڑ ہوا ہے ہم الگ الگ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر لکھنو سے ہے وہیں دوسری تصویر علیگر سے ہے تیسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سلطانپور سے اور چوتھی تصویر پریاغ راہ سے تو وہیں پر سماروں میں بھاری سنچھا میں لوگ وہاں پر موجود رہے ہیں آج نگر نگاہ چناؤں سمپن ہونے کے بعد نو نیرواچت میر ادھکش سدسیوں کا شپت گرہڑ سماروں کا آئیوجن کیا گیا تھا رازدھانی لکھناؤں کے اندراغ گاندھی پرتستان کے جوپٹر ہال میں نگر نگم لکھناؤں کے نرواشت میر پرتیاشی شوشما خرکوال اور سبھی 110 پارشدوں کا شپت گرہڑ سماروں کا آئیوجن ہوا مانڈلا یوکت روشن جیکب کے دوارہ شوشما خرکوال کو شپت دلائی گئی تو وہیں شوشما خرکوال کے دوارہ سبھی نو نرواشت پاشدوں کو شپت دلائی گئی کاریکرم میں موکھیا تیتھی کے طور پر پر پردیش کے اوپ موکھیا منتری بجیس پاٹھک سنسدی کاری منتری سوریش خنہ پورو اوپ موکھیا منتری دینے شرما پورو میر سنیوکتا بھارٹیا سمیت کئی آتی وششت گرمان سمبھلیت ہوئے وہیں شپت گرہر سماروں کے سمپن ہونے کے بعد نگر آیوکت اندرجیت سنگھ کے دوارہ لکنوں کی نئی میر شوشما خرکوال کو گدہ دے کر سمبھلیت کیا گیا کل سے ہی میں نالے کے ساپ سفائی پر لگ جاؤں سب سے پہلا میرا یہ کہ نالا کہاں ساپ ہوائیں کیا ہوا شیطو گندگی اٹھائی ہے کی نہیں اٹھائیں کیونکہ ادھگاں ابھی تو نہیں نگر نگر سفائی تو کرتا ہے اس کو سائٹ رکھ دیتا ہے وہ پھر ایک بارس میں آکے پھر بے جاتا ہے کیونکہ کل سے میرا صبح ہی میں آٹھ مومنے نکل کر بھی برمت کروں نگر پنچائت ویدھونا کے نو نرواشد چیئرمن آدش کمار مشرا کو اسٹیم لوگیت کور نے پد ایوام گوپنیتا کی شپت گرہیڈ کرائی وہیں سبھی پندر ایوارڈ کے نرواشد سدسیوں کو بھی شپت گرہیڈ کرائی گئی نگر پنچائت کے چیئرمن آدش کمار مشرا اپنے سمبودھن میں کہا کہ وہ نگر کی جنتہ کا آبھار ویقت کرتے ہیں جنہوں نے موش پر بھروسہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ نگر کے وکاس کے لیے ہر سمبودھ پریاس کریں گے نگر پنچائت کے آلے میں یہ شپت دلائی گئی ہے آپ کو کسا لگ رہا ہے جی آپ سوچ سکتے ہیں اگر میں بومبے سے دلی چل کے آپ کے اترولی میں ہوں تو اس اترولی نگر پالی کا کا نام کتنی دور دور تک گیا ہے اور یہ سارا سرے ہمارے بھائی وریندر سنگھ لوڈی جی کو جاتا ہے جنہوں نے چناپ کے دن لاتیاں کھائیں بھائیے ہم نے سنا اس کے بابزور کو آپ کی اچھا کے انسار میدان میں ڈٹے رہے اور ہماری کرانتی کاری بہن جلاد دیاکش لکشمی دھنگرزی ان کے ساتھ پورے کندے سے کندہ ملا کر اس لڑائی میں ساتھ میں رہی میں ان کو بہت بہت شکم نہ دیتا ہوں آپ کے چینل سے چینل کے مادیم سے بہت 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 وریندر ستاری ہے اور اترونی کی جنتہ سمجھتی ہے کہ کیسے ہمیں کام کرنا ہے کس کے ساتھ رہنا ہے پوٹ باہما سے دو عدی جی کے ساتھ میں رہے ہیں اور آگے بھی سماج باہدی کے ساتھ میں کھڑے رہے ہیں لاؤڈ سپیکر کو لے کر سی امیو کی آدھتنات نے آدھے شدیتے ہوئے ایکشن لینے کے لیے کہا تھا اسی کے تحت رازدھانی لکھنو کے پورانے علاقے میں لاؤڈ سپیکر میں لاؤڈ سپیکر اتارے جا رہے ہیں پرشاسن کے آدھے شو پر دھارمک اس تھلو سے لاؤڈ سپیکر اتارے جا رہے ہیں اس معاملے میں ڈی سی پی ویسٹ راہل راش نے بتایا کہ مکہ منتری کے دشانردش پر دھارمک اس تھلو کے اس پیکر کو اتروائے گیا دھارمک گروہوں نے بھی ہمارا سہیو کرتے ہوئے خود ہی اس پیکر کو اتارا اکتیس مائی تک ابھیان جاری رہے گا دشانردش پر دھارمک اس تھلو پر لاؤڈ سپیکر اتارے جا رہے ہیں اور پورانے لاؤڈ سپیکر کے اندر میرے ساتھ ابھی موجود ہیں ڈی سی پی پچھم راہل آج جی سر کس طریقے سے یہ لاؤڈ سپیکر تو کس کے نزدیش پرول کر رہے ہیں یہ شاسن کا نزدیش ہے کہ ایسے سارے دھارمک اس تھانوں پر لگے ہوئے مائی کو لاؤڈ سپیکر جو کی جنتہ کے ہیت کو پرباویت کرتے ہیں جن سے جنتہ کو اصفدہ ہوتی ہے یا جو نزدھاریت دیسیبوں سے زیادہ کے ہیں ان سب پجھے اتروائے جا اس کرم میں آج تھانہ چوک اس تھت مرجا منڈی اس تھت یہ ایک مسجد سے اتروائے جا رہا ہے جس میں یہ باہر کی طرف لگا ہوا ہے اور لوگوں سے بات کر کے اتروائے جا رہا ہے لوگ بھی اس بات سے سہمت ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جس میں جنتہ کو اصفدہ ہو رہی وہ سارے چیزیں ہٹائی جائیں گے سر اس میں کہ دھرم گروہوں سے بھی بات ہوئی ہے ہاں وہ ہی تو بتا رہا ہوں دھرم گروہوں سے میری لگتار بات ہو رہی ہے سارے دھرم گروہ اس بات سے سہمت ہیں کہ ایسے سارے جو ہے کارے جس سے کہ جنتہ کو اصفدہ ہو رہی ہو وہ سارے جو ہے چیزیں ہٹائی جائیں گے یہ تھے میرے ساتھ ڈی سی پی پچھن راہو اللہ جی جن کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ یہاں سے جو آج لاؤڈ سکر اتارے جا رہے ہیں وہ شاسن کے نردیشوں پر اتارے جا رہے ہیں اور جس سے جنتا کو آسودہ ہو رہی ہے اس لیے جنتا کو آسودہ نہ ہو اس کو لے کر یہاں پر نردیش راسترے بال ادھیکار سرکشڑ آئیوں کے نردیش پر تیم نے نگر میں ابھیان چلایا آپ کو بتا دے کہ جلا بال سرکشڑ ادھیکاری وجہ راٹھوں نے تیم کے ساتھ چھبراماؤں نگر کے پشمی بائی پاس پوروی بائی پاس مکھیا بازار میں ریسکیو آپریشن اور جاگ رکھتا ابھیان چلایا اس دوران تیم کے دو بچے بھیق مانگتے ہوئے ملے تیم نے ان بچوں کو ان کے ادھیکاروں کے پرتی جاگ رکھ کیا اور ان کو شرم نہ کرنے کے لیے کہا تیم نے بچوں کو نئی چپل پہنائی آئیے آپ کو سناتے ہیں بال سرکشڑ ادھیکاری وجہ راٹھوں نے کیا کچھ کہا دلی سے پٹنا جا رہی فلائٹ کو ائرپورٹ پر رنوے کی مرمت کے چلتے اترنے کی پرمیشن نہیں ملی بیس منٹ تک فلائٹ ہوا میں چکر کارتی رہی جس کے بعد ای ٹی سی نے فلائٹ کو وار آرسی کے لیے ڈائی ورڈ کر دیا فلائٹ ڈائی ورڈ کی بات جب یاتریوں کو پتا چلی تو اڑتی فلائٹ میں ہنگامہ کر دیا جب ایس پائیس شیٹ کا ویمان وار آرسی ائرپورٹ پر لینڈ کیا تب بھی یاتریوں نے ہنگامہ کیا کسی طرح سے ائرپورٹ کے کرمچاریوں اور کرو میمبر نے یاتریوں کو سمجھا بجھا کر شاند کر آیا پھر رات میں ہی یاتریوں کو بس سے پٹنا بھیجا گیا اس میں سے کچھ یاتریوں کو دوسری فلائٹ سے دلی بھیجا گیا اور ایا میں سواست سماؤں کو بہتر بنانے کے لیے سواست و بھاگ نے قدم بڑھایا ہے جلے کے سو شایہ اسپتال کے میڈکل کالیش میں سمایوجت کیے جانے کے بعد نئے سو شایہ اسپتال بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے سو شایہ جلہ اسپتال کے ایمیجنسی میں تین آٹومیٹک ڈیفریبیلیٹر مشین لگائی گئی ڈیفریبیلیٹر مشینوں کے لگنے سے ایمیجنسی سواست سمائے اور بہتر ہو گئی ہیں وہیں ہیدے روگیوں کی ڈیفریبیلیٹر مشینوں سے جان بچانے میں مدد ملے گی اور ایا میں کانون کا دبنگوں کے اندر کوئی خوف نظر نہیں آ رہا ہے جہاں اور ایا ویدھونا کوتوالی شیطر سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں دبنگوں دوارہ اٹاوا ویدھونا روڈ پر چلنے والی بس کے پریچالک کے ساتھ قرائم مانگنے پر مار پیٹ کی گئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پریچالک دوارہ ویدھونا کوتوالی میں تین اگیات کے خلاف تحریر دی گئی پولس نے ماملہ درچ کیا ہے بتا دے کہ ویدھونا کوتوالی کے اٹاوا ویدھونا مارگ کے بھیس لوٹ کی گھٹنا ہے بتا دے کہ یہ ویڈیو پچیس مئی کا بتایا جا رہا ہے فریداباد ویدھان سباچھت کے بھاشپا ویدھائک نریندر گوپتہ نے ویدھان سبا کے انترگت آنے والے چھبیس سرکاری اسکولوں کے پردھانچاریوں کے ساتھ اپنے کاریکال پر بیٹھک لی ازوران جلا سکشا ویوہا کے ادھکاری بھی موجود رہے ازوران ویدھائک نریندر گوپتہ نے سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر کی ورطمان استطیق کے بارے میں جانکاری لی ازوران کئی اسکولوں کے پردھانچاریوں نے ویدھائکوں کو اوگت کر آیا کہ اسکول میں کمروں کا نرمارد کاریک کافی عرصے سے ادھورہ پڑا ہے اس کے علامہ کئی اسکولوں میں امارتوں کی خالات خراب ہے ایسے میں ویدھائک نریندر گوپتہ نے اس مامنے میں اسکولوں کا نرکھڑ کر اس کا سامادھان نکالنے کا آشوا سندیا اور اس بابت جلا سکشا ویوہا کے ادھکاریوں کو چھتر میں آرے والے سرکاری اسکولوں میں جن اسکولوں کو وارسک پریشا پریڑام بہتر رہے گا اوگ اسکولوں کے پرنسپل اور ادھیاپکوں کو سمبانت کیا جائے گا بہت سے اسکولوں کی بلڈنگ بہت صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں ویشتار سے چرچہ کی اور ایسے سے کے بھی ادھکاری ساتھ موجود تھے جو انجنرینگ ہمارا ہے اسکولوں میں اپنی کسٹسنر کام دیکھتا ہے بہت سکاراتمک چرچہ ہوئی اور سبھی پرنسپل ساہیوان کو پروسائید کرنے کے لیے بات کی کہ ہمارے اریانہ میں سب سے اچھا ریجلت میرے فریداد ویدانسوا کی جھتکے اسکولوں کا رہے اس طرح کی پہلی بار ایک پرتویتہ کرائیں گے جس اسکول کا ہمارے فریداد جلے میں سب سے اچھا ریجلت ہوگا ان کے پرنسپل ساہیوان کو بھی ہم لوگ بلا کر ان کو سمبانیت کریں گے پریاغراج شیلے کے سیداباد میں دھارمک آئیوچن میں نرتک کرتے سمیں ایک کشوری کے بال جنریٹر میں فس گئے اس سے کشوری کے سر کی چمڑی اتر گئی گمیر حالت میں اسے ایک نیچی چکے سالے میں لے جائے گیا جہاں پر دو ڈاکٹروں نے تین گھنٹے تک آپریشن کیا کشوری کے سر میں سات سو ٹانکے لگائے گئے ہیں ڈاک اے میں نے پوچھٹو کیا کسی ہوا یہ گھٹنا کسی گھٹی ہے جو ملکہ چاہ جا رہا تھا وہ لوگ ناس رہے سے ہو کہ بھولتے ہیں جو انجین ہوتا ہے وہی بھلا پانکشین میں بھلا پھلا 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 بھلا پھلا جو انجام بھلا پھلا ہے وہی نکل گیا اور ایہ جلا دیکاری اور ایس پی کے نردش پر شہر کوتوالی کے انترگت پچھیاں بستی میں کچھی شراب کے خلاف اویان چلائے گیا آپکاری ویوہا کے اپنیرکشک پدم پرکاش اور صدر کوتوالی پولیس دوارہ سینکت روپ سے اویان چلائے گیا جیسے ہی آپکاری ویوہا کی ٹیم شہر کے پچھیاں بستی میں پہنچی شراب مافیاؤں میں کھلوالی مچ گئی اور ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے وہیں آپکاری ویوہا کی ٹیم دوارہ کئی بھٹی کو توڑا اور پانچ سو لٹر لہن کو نشٹ کیا وہیں اس سمبت میں آپکاری ویوہا کی ادھیکاری شوریندر کمان نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ اگر کہیں اوید طریقے سے شراب بکری ہوئی تو اس کے خلاف آپکاری ادھیکاری ادھینیم کے تحت کاریوائی کی جائے خبر اور ایہ سے ہے جہاں ویپار منڈل پرتیشت ویپاری ہیت میں شہید ہوئے ویپاری بھائیوں کو نمن کرتے ہوئے ویپاری شہید دیوست منایا گیا اسی کڑی میں اس ورش بھی اسثانی جلہ کاریالے این آر ایجنسی لیڈیش مارکٹ میں شہید ویپاریوں کو نمن کرتے ہوئے ان کو شردھانجلی دینے کا کارکرم ویپار منڈل دوارہ آئیو جت کیا گیا جس میں سبھی شہید ہوئے ویپاریوں کو شردھانجلی ارپیت کی گئی شردھانجلی سبھا میں پرمکھ روپ سے جلہ دکش راجیش باشپی ببلو جلہ مہاونتری سوطنت اگروال سمیت کئی بیپاری گھڑ اپستت رہیں موسیقی 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 ہمارے پردیش کے بیپار منڈل کے پدادکاری جو سہید ہوئے ہیں جو لگ بڑ چورہ لوگ ہیں ان کی اسمیتی میں آج ان لوگ پورے پردیش میں سہید ڈبس کے روپ میں انہیں سبھانجلی دیتے ہیں جنہوں نے بیپاری ہیتوں کی لڑائی لڑتے ہوئے اپنے پراند تک تیاب دیئے بارہ بنکی میں چوروں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں پولیس چوکی چھت کے انترگت ایک رات میں چھے چوریاں ہوئیں چور گھروں سے لاکھوں روپے کے جیورات اور نگدی لے کر فرار ہو گئے پولیس چوریوں کا خلاصہ نہیں کر پا رہی ہے اور نہ ہی اس پر لگام لگا پا رہی ہے اور پردوں کو صرف آشواسن ہی دیا جا رہا ہے لگا تار چوری کی گھٹنائی بڑھتی جا رہی ہے جس سے لوگ دہشت میں جینے کو مجبور ہو گئے ہیں بارہ بنکی جلے کے محبت پور خالا کوتوالی پولیس چوکی چھتر کے انترگت کا پورا ماملہ یہ بتایا جا رہا ہے ابھی کے لیے اترپردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیشنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرکا